پتی بھارت تختانی کو چھوڑ چکی ہے ایشا دیور یہ کہا جا رہا ہے لگتار لگتار اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایشا دیور نے ہی اپنے پتی کو چھوڑا ہے اور کارن بتایا جا رہا ہے ان کے پتی کا کسی اور کے ساتھ افیر کو لے کر عباس ایشا کے ہوا ایسے میں ہمارے اس ریپورٹ میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہیں گے ایک انٹرویو ایشا نے دیا تھا جس میں انہوں نے اپنے پتی کے ساتھ کس طرح کا مزاک کر دیا تھا پتی کو کیسے چیٹ ہیا تھا دوست کی مدد سے اس بارے میں انہوں نے بتایا تھا دراصل ایشا نے بتایا تھا کہ جب بھی بھارت سے بات کرتے کرتے وہ بور ہو جاتی تھی تب وہ اپنی دوست کو بھارت سے بات کرنے کے لئے کہتی تھی اور ایشا بن کر ایشا دیول کی دوست بھارت تختانی سے ایشا کی پتی سے بات کرتی تھی رومانٹک باتیں بھی کرتی تھی اور جو بھی کہتی تھی ایشا وہ ساری چیزیں ان کی دوست کیا کرتی تھی یہ سنکر آپ کو کافی زیادہ حیرانی ہوئی ہوگی کیونکہ کوئی بھی مہیلہ اپنے پتی اپنے پریمی کو کسی اور کے ساتھ رومانٹک باتیں کرنی کی اجازت نہیں دیں گی لیکن ایشا تھوڑی سی الگ ہے ایشا نے یہ بھی بتایا تھا کہ بھارت کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ایشا سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ایشا کی دوست سے کیونکہ ایشا کی آواز اور ان کی دوست کی آواز بلکل سیم لگتی تھی بھارت تختانی کو بھارت بھی یہ جان کر کافی حیران ہوئے ہوں گے کہ ایشا دیول کو اس طرح سے پتی کو سیکرٹلی بور ہونے پر چھیت کرنا پڑتا تھا بھارت تختانی کو سیکرٹلی بور ہونے پڑتا تھا